روزے رکھ سکتا ہے میں علماء اکرام کے اختلافات پہ جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے چند احادیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا کامل طور پر علم ہو جائے کہ میت کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم میں کیا چیز حدیث میں وارد ہوئی ہے کتاب السیام میں امام مسلم باب و قضائص سومی انی المیت یہ باب بانتے ہیں کہ میت کے طرف سے روزے رکھنے کے احکام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے یعنی جس کا انتقال ہو جائے اور اس پر کچھ روزے ہوں اور اس کا ولی اس کی طرف سے کیا کرے روزے رکھے یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا ولی کیا ہے اس کی طرف سے روزے رکھے یہ احادیث میں بھی ہے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اس پر ایک ماں کے روزے واجب ہیں آپ نے فرمایا یہ بتلاو کہ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو تو کیا تو اس کی طرف سے یہ قرض ادا کرتی اس عورت نے کہا ہاں اگر قرض ہوتا تو ہم ادا کرتے ضرور تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حق دار ہے یعنی کیا ہے یہ اللہ تعالی کا قرض ہے تو تم کیا ہے اس کی طرف سے کیا ہے روزے رکھ لے اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے انہمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک ماں کے روزے ہیں کیا میں یہ روزے اس کی طرف سے ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ماں کی طرف سے ادا کرتے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کیے جانے کے زیادہ حق دار ہے ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک باندھی صدقے میں دی تھی اور اب میری ماں کا انتقال ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حج ثابت ہو گیا اور ویراست نے وہ باندھی تمہیں واپس لوٹا دی اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میری ماں پر ایک ماں کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے یہ روزے رکھوں فرمایا ہاں اس کی طرف سے روزے رکھو اس نے کہا میری ماں نے حج نہیں کیا تھا کیا میں اس کی طرف سے حج کرو آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو تو اب ایک اور روایت میں کیا ہے دو ماہ کے روزے تھے ایسے ہی تو ان احادیثوں سے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس میں کیا ہے اگر اس کے روزے فوت ہو چکے ہوں تو انتقال کے بعد اس کے ولی پر یہ حکم ہے کہ وہ کیا ہے روزے رکھے اب اس حوالے سے میں آپ کو چند باتیں بیان کر دوں علامہ ابو عبداللہ وشتانی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال آٹھ سو اٹھائیس ہجری میں ہوا ہے وہ اپنی کتاب اکمالو اکمال المعلم جلد تین صفہ نمبر دو سو باسٹھ پہ ذکر فرماتے ہیں کیا ذکر فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلک ہے کہ اگر کسی شخص نے روزوں کی نظر مانی یعنی یہ نظر و نیاز ہوتا ہے منت ہوتی ہے تو نظر پوری کیے بغیر اگر اس کا انتقال ہو گیا یعنی کوئی شخص روزوں کی نظر مانا تھا اور اس نظر کے پورے کرنے کے بغیر ہی اس کا کیا ہے انتقال ہو گیا تو اس کا ولی کا مطلب اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے اور اگر کسی شخص پر رمضان کے روزے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا تو وارث اس کی طرف سے روزے نہ رکھے یہ امام احمد بن حمل کا مسئل ہے بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس کے مال سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے یہ مالکی اللہ ابو عبداللہ مالکی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اب ذرا آگے دیکھئے یہ تو امام احمد بن حمل کا مسئل ہے کہ رمضان کے روزے اس کے ولی پر یعنی اس کے وارث پر رکھنا گیا ہے ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے مال میں سے اس کو کیا کر دے فدیہ ادا کر دے یہ امام احمد بن حمل کا مسئل ہے امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا یہ مسئل ہے کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزے ہوں خواہ روزے نظر کے ہوں یا رمضان کے ولی اس کی طرف سے روزے نہیں رکھتا یعنی ولی جو ہے اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا البتہ اگر اس نے اپنے مال سے روزوں کا فدیہ دینے کی وسیعت کی ہو تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا واجب ہے ورنہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا مستحب ہے یہ بھی اسی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے یعنی اگر وسیعت کیا ہے فدیہ ادا کرنے کی تو واجب ہے اگر نہیں کیا ہے تو واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یہ امام مالک بن انس کا مذہب ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلت ہے کہ جو شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر رمضان کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک دن میں کیا ہے دو وقت کا کھانا کھلائے دو وقت کا کھانا کھلائے اور اور جو شخص اس حال میں انتقال ہوا کہ اس پر روزوں یا نمازوں کی نظر ہو تو اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے الوطہ اس روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا جیسے کہ آلام جلد دو صفحہ نمبر ایک سو پانچ پہ ذکر کیا ہے امام محمد بن عدریس شافعی نے ایک چیز تو لہٰذا کیا ہے ان کے نزدیک بھی کیا ہے فدیہ ادا کرنا ہے روزوں کی قضاء نہیں ہے اب دیکھئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلت ہے یہ تو تینوں کا مسئلت ہو گیا لیکن امام آزب ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلت ہے کہ اگر کسی شخص پر روزے ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا البتہ اگر اس نے کفارہ ادا کرنے کی وسیعت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے اس کی وسیعت پورا کرنا لازم ہے ورنہ مستحق تہائی مال پورا کا پورا نہیں تہائی مال وسیعت کرنا کیا ہے لازم ہے پورا کا پورا کیا ہے مال وسیعت کرنا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف امام احمد کے نزدیک نظر والے روزوں کی کیا ہے روزہ رکھنا ہے باقی تینوں کا مسئلت دیکھیں تو رمضان کے روزے کی اس کے وارث کے اوپر کیا ہے ضروری نہیں ہے ہاں البتہ فیدیہ دینا ہے لیکن فیدیہ دینے کا بھی الگ الگ طریقہ ہے امام اعظم کے نزدیک فیدیہ جو دینا ہے وہ مال کے تہائی حصے کو دینا ہے اور امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل جو ہے جیسا کہ امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعتہ کے صفحہ نمبر دو سو پہتالیس پہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاں روایت ہے یہ دلیل امام اعظم کی ہے کہ کوئی شخص سے کسی کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ کوئی شخص سے کسی کی طرف سے نماز پڑھے یہ صاف دلیل ہے کہ کسی کی طرف سے روزہ رکھے نہ کسی کی طرف سے کیا ہے نماز پڑھے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ زندگی میں عبادت کی ادائیگی میں کوئی شخص کسی کا نائب نہیں ہو سکتا یعنی کوئی شخص اگر زندہ ہے تو کیا ہم زندوں کی طرف سے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہ وہ جس کی عبادت ہے اسی کو کرنا ہے تو زندگی میں جب کوئی شخص سے کسی کا عبادت میں نائب نہیں ہو سکتا تو لہٰذا موت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا جب زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے تو موت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا جس طرح کے نماز میں سب کا اتفاق ہے کیونکہ عبادت کا مکلف کرنے سے یہ مقصود ہے کہ مکلف کے بدن پر کیا ہے مکلف کے بدن پر اس عبادت کی مشقت ہو اور نائب کے ادا کرنے سے مکلف کے بدن پر کوئی مشقت نہیں ہوئی البتہ اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا کیونکہ اب اس کا مکلف کا خود روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے اور جب ممکن نہیں ہو تو وہی ممکن نہ ہونے کی بنیاد پر فدیہ دینا ہے اور جب فدیہ دینا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے اس کو ادا کرنا ہوگا تو فدیہ قائم مقام ہوگا جیسے کہ ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی شیخ فانی ہے یعنی بڑا ہے تو جب اس نے فدیہ کی وسیعت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے کھانا کھلانا لازم ہے اور اگر وسیعت نہ کی ہو تو کھانا کھلانا لازم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک مطلقا کھانا کھلانا لازم ہے خواہ وسیعت کرے یا نہیں کھانے کے فدیہ کی مقدار ہمارے نزدیک ہر مسکین کے لیے نصف سا یعنی مطلب یہ زیان میں رکھے کہ ایک صدق فطر کی مقدار ہے تو لہٰذا جو بات یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ روزہ اگر رکھ رہا ہے تو اس کی طرف سے نہیں ہوگا جیسے کہ الموطہ کے صفہ نمبر 245 پہ جو میں نے اپنے ذکر کیا ہے کہ اس کی میت کی طرف سے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے ہاں اس کی طرف سے کیا ہے فدیہ دے سکتے ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر موطہ صفہ نمبر 245 پہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے روزہ نہ رکھے نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے یہ سنن النسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھے لیکن اس کی طرف سے ہر روزہ ایک مدھ کھانا کھلایا جائے گا اور اس حدیث کے بارے میں امام ترکمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سنت جو ہے امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق کیا ہے بالکل صحیح ہے اور مسننف ابن عبی شہبہ کی جلد نو صفحہ نمبر چھے سو اٹھارہ پہ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھے اور اگر تم نے اس کا کفارہ آدھا کرنا ہی ہے تو اس نمازوں یا روزوں کا فدیہ میت کے عصال سواب کے لئے صدقہ کر دیا جائے تو ان احادیثیں صحیح ہیں میں میت کی طرف سے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور جن احادیث میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھا تھا تو وہ احادیث کیا ہے منسوخ ہے یعنی جس میں حکم دیا گیا ہے وہ احادیث کیا ہے پہلے کی ہیں وہ منسوخ ہے کیونکہ امام مالک نے فرمایا کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے جیسا کہ حافظ جمال الدین عبداللہ بن یوسف نصبر ریایہ جو حدیث کی کتاب ہے جلد تین صفحہ نمبر 463 پہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے صحابہ اور تابعین نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بابِ مذکور یعنی جو ہم نے باب ذکر کیا ہے اس کا جو ذکر کیوئی حدیث جو ہے وہ عباحت پر یعنی اس کا رکھنا کیا ہے موبا ہے اگر رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ حدیث حرمت پر پر دلالت نہیں کرتی اور جب عباحت اور تحریم میں تعارض ہو تو کس کو ترجی دی جاتی ہے تحریم کو یعنی حرمت کو ترجی دی جاتی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو حدیث امام مسلم نے ذکر کیا ہے نا وہ احادیث سنت کے اعتبار سے کیا ہے ضعیف ہے جیسے کہ امام مسلم نے جو حضرت عائشہ کی جو روایت ذکر کی ہے اس کی سنت میں عبداللہ بن ابو جعفر ہے امام احمد نے کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن جعفر یہ قبی نہیں ہے تو گویا کہ میں خلاص کلام یہ بتا رہا ہوں کہ میت کی طرف سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہا تو یہ مباہ ہے لیکن کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا امام اعظم امام مالک وغیرہ کا فتوہ اور امام اعظم کی دلیل کو ہم نے جو ذکر کیا ہے تو اس دلیل سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہے روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایک حدیث امام ترمیزی نے جو صفحہ نمبر ایک سو سیتالیس پہ ذکر کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو گیا ہو اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مسکین کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے ہاں ایک مسکین کے بدلے ایک روزے کے بدلے میں اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے